ایسن صاحب کمنگ بیک ٹو می نائنٹ دیکھیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت یہ رومرز تھے کہ جنرل فیض کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ می نائنٹ ہوا کس طرح عمران خان صاحب کو بعد میں اریسٹ کیا گیا تو کیا اس کے ماسٹر مائنڈ جو تھے آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض تھے دیکھیں یہ تو جب کوئی تحقیقات ہوں گی اور آبیسلی فوج نے کی ہوں گی چونکہ فوج سے متعلق تھا فوج کی انسٹولیشنز پہ حملہ ہوا تھا ان کے پاس معلومات بھی ہیں انٹیلیجنز بھی ہے ہمارے پاس تو وہ ذرائع نہیں ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پاکستان میں آج تک اس سطح کی کاروائی کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں کی تھی دیکھئے آپ جانتی ہیں کہ مریضے پیپلز پارٹی نے جنرل زیاؤلہ کے مقابلہ کیا مارشللہ کا ہم نے جنرل مشرف کے مارشللہ کا مق کہ کبھی پیپلز پارٹی نے اس دور میں کسی کور کمانڈر کے گھر کو جلایا ہو یا ہم نے کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر کو جلایا ہو ہماری تنقید مارشللہ ایڈمنیسٹریٹرز پر ہوتی تھی لیکن قومی سلامتی کے ادارے پر نہیں ہوتی تھی یعنی شہ دینے والے جو تھے وہ آپ سمجھتے ہیں جنرل فیض ہی تھے نہیں یہ تو اب تحقیقات جس نے کی ہوں گی ان کو پتا ہوں گا لیکن جو کچھ بھی ہوا اس میں جو عمران خان صاحب کی ایک کوشش اور کھیل تھا دیکھئے وہ ایک بڑے منظم طریقے سے ایک ذہن سازی کر کے پاکستان کے ہر ادارے کو تقسیم کری جا رہے تھے انہوں نے پاکستان کی سیاست کو تقسیم کر دیا انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو تقسیم کر دیا انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو تقسیم کر دیا انہوں نے پاکستان کی سیول سروس کو کر دیا اب ان کی مسلسل جو کوشش تھی کہ فوج کے اندر وہ تقسیم پیدا کریں اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کے وہ جو ایک مشیر بھاگے ہیں یہاں سے امریکہ بھاگ میں ان کے جو پیغامات تھے اور عمران خان کی اپنی تقاریر تھیں وہ مسلسل فوج میں بغاوت اور تقسیم کے ایجنڈے کے اوپر نظر آتا تھا کہ کام کر رہے ہیں آپ سے یہ سوال اس لئے کر رہی ہوں چونکہ جب آپ کا بیانیاں بنا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بنا تو اس وقت میاں نواز شریف اور اب بھی حالی میں بھی کچھ دیر پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کئی نہ کئی اکانٹو بیلٹی کرنی پڑے گی اگر آپ اقتدار کے اندر آئے تو کیا آپ جنرل فیز کی کاؤنٹو بیلٹی کریں گے میں نائنٹ میں جو ہوا دیکھئے جو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی فرض ہمارے اپنے سلامتی کے اداروں کا ہے چونکہ جو اس وقت رولز ہیں اس کے اندر جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی کاؤنٹو بیلٹی جوڈیشل کاؤنسل کرتی ہے اور جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں اس کی کاؤنٹو بیلٹی ہمارے دفاعی اندارے اپنے اندر کرتی ہے آپ کیا تو لہٰذا وہ جو دفاعی ادارے ہیں وہ خود ان کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے ایک بہت بڑا سنگین واقعہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی جیسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور ان واقعات کا ان اداروں نے بڑا سنجیتہ نوٹس لی ہے اور کئی لوگ جو کہ بہت ویل کنیکٹڈ تھے یا ایسے لوگ بھی ان کے سینئر آفیسرز ہیں انہوں نے ان پر گرفت کی ہے کسی کو چھوڑا نہیں ہے اگر سیویلینز کے خلاف کاروائی ہوئی ہے تو فوج کے لوگوں کے اندر بھی کاروائی ہوئی ہے کیونکہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور آپ سیاست میں رہے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے جس قسم کے انٹرویوز باہر آرہے ہیں ایک کیس بھی چل رہا ہے ان کا سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نے ہدایت پھی دی ہے کہ جی آپ جو ہے ان کے خلاف کاروائی کریں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھرا تنگ ہو رہا یا نہیں ہو رہا لیکن جو نو مئی کے ماسٹر مائنٹ امران خان ان کے گر ضرور گھرہ تانگ ہو رہا ہے اچھا